اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حافظ صحفر رحمان صاحب انعیت صاحب اور ہمارے انتہائی دل کے قریب جماعت کے وہ ساتھ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ لوئردیر سے اور شمالی وزیدستان سے آج میرا کوئی پروگرام تو نہیں ہے یہ موقع کہ جب کراچی سے محبت کرنے والے اور دیر سے محبت کرنے والے دونوں ایک جگہ موجود ہوں تو ملاقات تو بنتی ہے اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں میں بھی کہ آپ لوگوں کی محبتیں آپ لوگوں کی دعائیں وہاں ہمارے ساتھ شامل حال رہی ہیں ہمیشہ سے اور اس وقت بھی موجود ہیں تو میں آپ سے چند گزارشات حافظ صاحب کی آپ کہنے پر حکم پر کراچی کے حالات ضرور بیان کروں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب کو اپنے شہر کے لوگوں کا خصوصاً کراچی کے تحریکی ساتھیوں کا سلام پیش کریں دیر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں بلند والا پہاڑ تو موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت بلند حوصلے والے اور بہت عظم والے ہمارے تحریکی ساتھی موجود ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی جماعت اسلامی کا علم اور عقامت دین کی تحریک کو کبھی بھی جھکنے نہیں دیا اور ہم سب کے لیے سیکھنے کا عمل ہم سب کے لیے عظم اور حوصلہ پکڑنے کا عمل اگر ہمیں کہیں سے ملتا رہا ہے تو دیر سے ملتا رہا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی آپ نے اسی ہراول دستے کا کردار ادا کرنا ہے کہ جو ماضی میں رہا ہے اس وقت شہر کراچی کی تحریک عقامت دین کی وہ بھی ایک چیلنج سے نورد آزما ہے اور گزر رہی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل اور کرم کیا ہے کہ لوگوں کے دل جماعت اسلامی کے لیے کھلے ہیں اور جماعت اسلامی سے بڑے پیمانے پر رجوع بڑا ہے کراچی کی گزشتہ جو یہ جو دہائی گزر رہی ہے حال یہ اس کے اندر بہت ساری سیاسی تبدیلیاں رونما ہوئیں ان سیاسی تبدیلیوں میں پی ٹی آئی کا بڑے پیمانے کے اوپر داخلہ جس طرح پورے ملک میں ہوا کراچی کے اندر بھی ہوا ایم کی ایم کا زوال اسی دس سال کے عرصے میں شروع ہوا اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں مستقل اعتاب کا مشکل کا آدمائشوں کا آپ کہلیں کہ ماحول میں رکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے آج ان کے حصے وقرے کر دیئے اور ایم کی ایم متحدہ قوم مومنٹ یعنی الطاف حسین والی متحدہ قوم مومنٹ کئی لوگوں کی ایم کی ایم بن گئی اور اس وقت شہر کے اندر بظاہر چار دھڑے ایم کی ایم کے موجود ہیں اس کے اندر ایک ایم کی ایم پاکستان ہے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے ایک ایم کی ایم الطاف گروپ ہے یعنی وہ جو ان کی عسکری طاقت ہوا کرتی تھی وہ اس وقت الطاف گروپ کے نام سے ہے سائلنٹ موجود ہے لیکن موجود ہے کسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی ہے پاکستان زمین ایک بڑا حصہ ان کے پاس ایم کی ایم کا چلا گیا ہے اور مہاجر قوم مومنٹ کے نام سے آفاق احمد کی تنظیم موجود ہے حالیہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری سرگرمیاں ہماری جد و جہد جو نظر آ رہی ہے یہ بظاہر کہ کوئی دو تین مہینے یا چھے مہینے کا آپ کے لئے کارکردگی نہیں ہے بلکہ مستقل ایکسرسائز ہے جو جماعت اسلامی نے وہاں پر رکھی اور خصوصا شہر کے حقوق اور شہریوں کے حقوق کے حوالے سے مستقل ہم اس کے اوپر بات کرتے رہے ہیں اور یہ کوئی دزبارہ سال پر مشتمل کام ہے جو آج سمر آور ہونے جا رہا ہے اس وقت جو سرویز موجود ہیں شہر کراچی کی دو بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت شہر میں جو موجود ہیں وہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف ہے جس کی طرف لوگوں کا رجوع بھی ہے اور آپ کہلیں کہ یہ جو رجوع ہے یا مقبولیت ہے اس کا قوی امکان موجود ہے کہ یہ ووٹ میں تبدیل ہو جائے گا اسی طرح بلدیاتی انتخابات جو اس وقت شہر کے اندر موجود ہیں تو اس کی تین تاریخیں تو پہلے چار تاریخیں آ چکی ہیں اور اس التوا کا شکار ہو گئی تو ایک طرف ہم پریشر ٹیکٹس پر موجود تھے شڑکوں پر موجود تھے دوسری طرف ہم نے کوٹ میں بھی اس کے پٹیشن کی تھی تو ہائی کوٹ کی آپ کہلیں کہ اندیے پر یا ان کے اکامات پر بیس دن کے اندر ٹائم فریم دینے کا حکم دیا گیا تھا جس میں پندرہ جنوری بلدیاتی انتخاب کے لیے تیہ کی گئی ہے اب یہ بلدیاتی انتخاب مزید التوا میں دالنے کا کوئی جواز تو موجود نہیں ہے اور کچھ نہ کچھ باقی پارٹیوں نے بھی تیاریاں شروع کی ہیں میدان میں آئے ہیں لیکن بات بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ یہ ان سیاسی حکومتوں نے کبھی بھی بلدیاتی انتخاب کروایا نہیں ہے اور بہرحال اس کا امکان موجود ہے کہ مزید کوئی ہیلے با آنے کے ذریعے اس کو مزید التوا کا شکار کیا جائے لیکن بلدیاتی انتخاب جب بھی ہوں گے امید یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک اکثریتی جماعت کی حیثیت سے آ جائے گی اس وقت شہر میں حصہ لینے والی جو جماعتوں میں نشستوں کی تعداد ہے تو اس میں جماعت اسلامی ہیں جس نے سب سے زیادہ امیدواران کھڑے کی ہیں پی ٹی آئی کا ایک امیدوار ہم سے زیادہ ہے ایک نشست کے اوپر لیکن دوسری جماعت جو ہے وہ کے صدبار سے اور جو رجوع ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں مہاجر ووٹ جو ہم سے الگ ہو کر کے ایم کیم اور پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا تھا اور اب بہت بڑی تعداد کے اندر ان کا رجوع شہر کے اندر جماعت اسلامی سے موجود ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ایم کیم التاف گروپ ہے اس کے بھی جو لوگ ہیں عملا فیلڈ میں ہمارے ساتھ نظر آتے ہیں یعنی ان کے کنڈیڈٹ تو موجود نہیں ہیں کہیں پر لیکن وہ جماعت اسلامی کی سرگریوں میں مقامی سطح پر انوالو ہیں اور کام کر رہے ہیں ان کی اپنی ریشہ دوانیاں ہیں یعنی ایم کیم پاکستان لیکن اس سارے عمل کے اندر بہرحال ان کی بھی خواہش اور کوشش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس عمل کے اندر شریک ہوں شہر کے اندر شہر میں اس وقت پیپلز فارٹی کیونکہ ریاستی طاقت ہے حکومت کے اندر موجود ہے اور اس کے ساتھ ابھی جو یہ جو عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا پی ڈی ایم بنی تو پی ڈی ایم کے اندر بہرحال بڑی جماعتیں تو موجود تھیں لیکن ایم کی ایم کے جو چھے ووٹ ہیں یا پانچ ووٹ ہیں ان کا اپنا ایک اثر ہے اور اس کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو ان کا ایک تحریری مہائدہ پی ڈی ایم کے ساتھ موجود ہے اور اس مہائدے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہیں بلکہ ڈیل ڈیومیٹیشن کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور صوبائی وزیر بلدیات سمیت کچھ وزارتیں ایم کی ایم کو دی جائیں گی گورنر شپ تھی جو ان کو میسر آ گئی ہے سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر تو ایڈمنسٹریٹر ان کے ہی سیاسی تو نہیں تقرر کیا گیا لیکن انہی کی خواہش پر تقرر کیا گیا تو ان سارے عمل سے بہرحال وہ یہ چاہتے ہیں کہ مردہ گھوڑے کے اندر جان ڈالی جائے اور بہرحال کیونکہ کراچی ایک بڑا شہر ہے اور کسی ادوار سے یہ بات تو محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایک جماعت اکیلے تو میرشپ کے انتخابات تک نہیں پہنچ سکے گی یعنی کسی نہ کسی کی کلویشن پارٹنرشپ کے اوپر ہی معاملہ آگے جائے گا لیکن پہلا مرحلہ اس وقت درپیش ہے اور اس پہلے مرحلے میں ہماری خواہش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نشستیں نکالیں اور صرف کراچی کے یہ مہاجر علاقوں کی صورتحال نہیں ہیں بلکہ مجموعی طور پر کراچی میں چاہے گڑاب کا علاقہ ہو کماری ہو لیاری ہو جہاں دیگر قومیں بھی عباد ہیں وہاں بھی بہت بڑی تعداد میں رجوع جماعت اسلامی کے ساتھ ہے تو یہ زیادہ سی بات ہے کہ ساتھیوں کی قربانیاں ہیں جد و جہد ہیں اور آپ سب کی دعائیں ہیں حوصلہ افضائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہے کہ جس نے اس کو ممکن بنایا ہے اور ہم آپ سے درخواست یہی کریں گے کہ اپنی خصوصی دعائوں میں یاد رکھیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں بہرحال شہر کے اندر پختون آبادی بستی ہے آپ کے عزیز و حقارب ہیں رشتہ دار ہیں تو کم از کم ان کو فون کر کے اور ان سے رابطہ کر کے ان کے رجوع کو جماعت کی طرف یا اس طاقت کو بڑھانی کی کوشش کریں انشاءاللہ ہم سب کی یہ مشترکہ جد و جہد سمرہور ثابت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے گا دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس دور فتن میں ہم سب کو جماعت اسلامی سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے اور جماعت اسلامی کے پاس ایک دین کا بھی جامع تصور ہے اقامت دین کی یہ تحریک جو ہے یہ علمی تحریک ہے یہ عملی تحریک ہے یہ اخلاقی تحریک ہے اور اس تحریک میں اقامت دین کا صحیح تصور سیدہ علیہ محدودی رحمت اللہ علیہ کی کوشش کابش ان کی فکر کے مطابق ہمیں میسر آیا ہم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں اس بات کو ہمارے پیش نظر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ نہ ہم کوئی صرف مذہبی جماعت ہیں نہ کوئی ہم سیاسی جماعت ہیں نہ ہم کوئی آپ کہلیں گے قوم پرس جماعت ہیں بلکہ جو اصل تصور ہے رہنمائی کا اس رہنمائی کے اصل تصور کو دس وجہ جنہیں اصل تصور جو ہے رہنمائی کا جو ہے وہ میسر آئے اور اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر رہنمائی کے اصولوں کو بہت واضح کر دیا بنو آدم کی تشکیل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور سرکار دوالم حضرت محمد مصطفی خاتم النبی ان کی آمد تک یہ رہنمائی کا یا رہبروں کا یہ اصولی طریقہ کار تھا جو اللہ تعالی نے وضیعت کر دیا اور اسی طرح آسمانی کتابوں کا نوزول اس کے مقابل رہنمائی کا دوسرا طریقہ ایک اصولی طریقہ اور ایک دوسرا طریقہ ہے جو نظری بنیادوں پر ہے یا انسانی فکری بنیادوں پر ہے اور وہ رہنمائی کے اصولوں میں ہم ان مفقرین کو دیکھتے یا ان کی سوچ کے حامل لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اس کشم کشم میں موجود ہیں وہ ارستو ہوں وہ افلاتون ہوں وہ سکرات ہوں وہ بکرات ہوں مارس ہوں لینن ہوں یہ دنیا کے اندر وہ رہنمائی ہیں جو انسان کی اپنی اسطلاحات ہیں جس کو انہوں نے بطور نظام متعارف کروایا بطور سیاست معاشرت متعارف کروایا اور اس کی بنیات کے اوپر کچھ نظریات نے جنم لیا جماعت اسلامی کے پاس دین ہے اور دین اقامت دین کا وہ اصولی طریقہ ہے یعنی ہم کار رسالت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو کہ نہ ہم سیکولیرزم کے اوپر ہیں نہ ہم نیشنلزم کے اوپر ہیں نہ ہم کمیونزم پر ہیں نہ ہمیونزم پر ہیں ہم کسی پر بات نہیں کرتے بلکہ ہمارا رہنمائی اور رہبری کا طریقہ بھی ہے کہ آج بھی ہم یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ رہبر اور رہنمائی مصطفی مصطفی اور اس کے مقابل اگر سیاسی جماعتیں اس ملک کے اندر بھی کام کر رہی ہیں تو بنیادی طور پر وہ ہمارے عقائد کے ہی خلاف ہیں یعنی ہم کل دین کی بات کرتے ہیں اور دین کے اندر بھی دینی جماعتوں کے اندر بھی الگ الگ تصورات موجود ہیں لیکن تک حکومت تک دین کا وہ تصور ہمیں دے دیا ہے ہمارے پاس وہ تعریف اس دین کی آگئی ہے اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی کا یہ سلوگن کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو ہم اس تصور کے ساتھ موجود ہیں یعنی میں اپنے لیاری میں کم از کم جو لوگ کو بتا رہوں تو یہ بات یہ بتاتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپس فارٹی موجود ہے یا باقی سیاسی جماعتیں موجود ہیں تو صرف مسئلہ جھنڈوں کا نہیں ہے مسئلہ سیاسی رہنماؤں کا نہیں ہے بلکہ ان اصولوں کا ہے جو یہ ہمارے عقائد سے تصاد ہو بظاہر لبادے لباس ان کے کچھ اور ہیں بظاہر فکر بھوک کی ہے بظاہر روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا جاتا ہے بظاہر قوم پرستی کی بات کی جاتی ہے لیکن بنیادی طور پر یہ ہمارے عقائد سے متصادم لوگ ہیں ہم مسلم لوگ ہیں ہم اسلام کے تصور کے ساتھ موجود ہیں یا تو وہ کمیونزم سیکلورزم سوشل عزم نیشنل عزم ان سب کی باتیں کرتے ہیں تو اس فرق کو پیش نظر رکھ کر اسی حوصلے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا اور مستقل بڑھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی میسر لائے گا اور آخرت تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اس کا وعدہ ہی رکھا ہے انشاءاللہ آخرت کی جو عبدی جنتیں ہیں اس کے مستحق وہ سارے لوگ ہوں گے جو اس اقامت دین کی تحریک سے جڑے ہیں اللہ تعالیٰ اب سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری مدد فرمائے واقر اتوانا الحمدللہ اللہ اللہ جو جو صف رئی بگی ناصر جو ناصر تو گ جو موسیقی